موسیقی بڑا کا نہر کہتے ہیں لیکن بعض جگہوں پر پشاور کے بعض مقامات پر ایون جو باترومز کا گندہ پانی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور ابھی بھی یہاں پہ کڑا ہونا مشکل ہے کیونکہ گپانی بہت گندہ ہے لوگ جو ہے یہاں پہ روزانہ سنگلوں کی طرح میں سبزیاں جو سبزوں کی بوری ہے یہاں پہ لاکر صاف کی جاتی ہے بغیدہ اور پھر بعد میں مارکیٹ میں پہ روخ کیلئے بجوائی جاتی ہے یہاں پہ بچے بھی موجود ہیں بچے جو ہے یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ مختلف لاکھوں کی بچے ہیں جو اپنی لیے کیونکہ جو سبزی کے بوریاں ہوتی ہیں وہ سفا کی دوران کل جاتی ہے تو کچھ گر جاتی ہے اس پانی میں جو گندہ پانی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پڑے ہیں سبزی آلو جس میں اور جس کو اروی کہتے ہیں کچھالو ہمارے ہاں کچھالو کہتا ہے یہ ساف کیا جاتا ہے بچوں نے اپنی لیے الگ کی ہے اور یہ بعد میں اپنے گھر لے جائیں گے اور اس کو باقاعدہ پکائیں گے اور یہ سلسلہ گشتہ پانچے سال سے جاری ہے یہاں پہ لوگ آکے گاڑیاں ساف کرتے ہیں اور بعد میں یہ گاڑیاں جو ہے یہ سبزیوں کے بوریاں مارکیٹ نے پلائے دی جاتے ہیں فروغ کیلئے رکھ دی جاتی ہے اسی جانب میں تو مخکمہ سہت نہیں کوئی جانب کیجینے توجودی ہے نہ ہی زلی انتظامیہ کہ پشاور شہر میں جو سبزیاں جا رہی ہے آیا وہ ساف ہے یا نہیں سفائی کے نام پہ ان کو گندگی کے نالے میں ساف کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں پشاور شہر میں فروغ کیلئے رکھ دیا جاتا ہے جی